اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدیت ایسا نہیں ہے کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ بغیر کسی وجہ کے کھڑی ہوں اگر طالبان کی بات آتی ہے تو این پی الگ ہوتی ہے پی ٹی آئی الگ ہوتی ہے پی پس پارٹی اور نونلی الگ کھڑے ہوتے ہیں اگر دوسرے معاملات کی انفلیشن کی بات آتی ہے تو اپوزیشن ایک طرف ہوتی ہے حکومت ایک طرف ہوتی ہے اشیوز پر اس ملک میں سیاست ہونے لگی ہے تو یہ جو احساس صاحب کا معاملہ ہے اور جو اپوزیشن نے آج بڑا احتجاج اور اعتراض کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی طالبان نے ڈیکلائن کر دیا کہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں حکومت کی دوبارہ آفر کے باوجود مگر عمران خان صاحب نے اس سے پین کہ کہ آپ مذاکرات کریں اس پر بھی بات کریں گے پینل ہمارے صاحب ایک بڑا تگڑا موجود ہوگا امارسہ شاہ محمود قریشی صاحب میاں جاویر لطیف صاحب زائد خان صاحب اور کمرو زمہ قائرہ صاحب موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین جیسا کہ میں بریک سے پہلے پرگرام کے انٹرو میں ذکر کر رہا تھا کہ دو چیزوں پر آج ہم بات کریں گے جو پہلا حصہ ہے پرگرام کا اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں شاہم احمد قریشی صاحب موجود ہیں صاحب بہت شکریہ میاں جاویر لطیف صاحب نون لیگ سے موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ زائد خان صاحب موجود ہیں صاحب شکریہ قائرہ صاحب ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں مزمہ قائرہ صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ قریشی صاحب 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 اتنا اگریسیف اور آج تو آپ کے رائٹ لیفٹ ساری پیپس پارٹی شازیہ مری صاحبہ خرشی شاہ صاحب نوید کمر صاحب مل کر اور اتنا زیادہ احتجاج صرف ایک جملے پر کتا تماشا لگایا ہوئے آپ دیکھیں کہ اگریسیف ہم ذرا بھی نہیں تھے آپ دیکھیں لیڈر آف دی آپوزشن نے نگتہ کیا اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہم صرف وضاحت جاتے ہیں وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ میگنیٹک انگ استعمال نہیں ہوئی ایلیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ میگنیٹک انگ استعمال ہوئی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جو ایکشن ہے نادرہ کا وہ ہم دینا چاہ رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کو ایلیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ عزمہ داری قبول نہیں کی وضاحت کر دیں کہ حقیقت کیا ہے یہ اتنی سی بات تھی اس پہ جب ملیشن صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تحریک انصاف نے انگوٹھوں کا تھم ویریفیکیشن کا تماشا بنا رکھا ہے چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اس سے بیانات غلط منصوب کے گئے ہیں میں نے الیکشن کمیشن کو اور نادرہ کا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میں نے نادرہ کو ایک لیشن کمیشن نہیں کہا میں نے تو بلینک چیک دینے کو تیار ہوں وجیودین صاحب کا یہ تک انہوں نے عرض یہ ہے ہم نے سب تسلیم کر لیا جب انہوں نے کہا یہ تماشا بنا رہے ہیں ہم نے کہا دیکھئے تماشا آپ آپوزیشن کو کہنا کہ تماشا بنا رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے ہم اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے ہیں آپ اسے اتفاق نہ کریں آپ کا حق ہے پر تماشا تماشا نہیں کیا جاتا اسمبلی میں تماشا ہم نے کرنا ہے تو بہت شڑکوں پر کریں گے اسمبلی میں نہیں کریں گے تو اس جملے پر پھر ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ ہم آپ سے معافی کا نہیں کہہ رہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ معذرت کریں ان الفاظ کو اگر ہماری دل ازاری ہوئی بھی ہے الفاظ واپس لے لیں مسئلہ ختم ہو جائے گا اس پر بہت تیار نہیں تھے اس پر تیار نہیں تھے پھر ہم جب واپس آئے تو کھرانی کی بات ہے کہ پندہ منٹ کا بریک کرتے ہیں نماز کا پنتالیس منٹ تک بریک چلتا ہے پھر جب ہم اپوزیشن دزار کر رہی ہے گورنمنٹ ہاؤس میں نہیں آ رہی پھر جب گورنمنٹ ہاؤس میں آتی ہے تو اپوزیشن باہر جاتی ہے تو کورمپورہ نہیں کر سکتے کیا کر رہی ہیں یقین جانئے ان کو ابھی بھی ہاؤس کو چلانے کا انداز نہیں آ رہا ان کو حکومت کا تو کام ہے معاملات کو تھنڈا کرنا اپوزیشن کو تو ساتھ لے کے چلنا اگر گورنمنٹ ہی جلتی بے تیل چھڑکے گی تو پھر کام کیسے چلے گا میاں صاحب یہ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو موڈ تھا جو انسار صاحب کا وہ تو کائرہ صاحب نے بڑی نوے نوے منٹ کی تقریریں برداشت کی ہیں اس سے ہی نکل گئے صاحب یہ پہلے سینٹ میں بھی اور اب قومی اسیملی میں بھی وہ ہی بار بار نراز کر دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاؤس میں چلانا آ رہا بھی تک میں بڑا اترام کرتا ہوں شاہ ملکریشی صاحب کا لیکن گزارش یہ ہے کہ جو آج ہاؤس میں بات ہوئی ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے باہر اور تماشا یہ میں نے یہ دھرارہ ان کے الفاظ کو لیکن جو بات ہوئی ہے انہوں نے تو خود پایا ہے کہ ماترین تماشا لگا ہے میں نے کہا ہے انہوں نے ایک سپٹ کیا ہے میں یہی ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ روڈوں پہ باہر ہاؤس سے باہر جو تماشا لگا ہوا ہے انہوں نے باہر میں وضاحت بھی کی میری ارس ہوئی نا اگر انہوں نے یہ دوبارہ انہوں نے کہا جی وضاحت کر دیں اگر انہوں نے یہ الفاظ کہیں ہیں تو الفاظ واپس لے لیں ہم حضرت کا بھی نہیں کہہ دیں جو اب انہوں نے بات کیا یہ بات انہوں نے کیا وہاں اب انہوں نے کھڑے ہو کر دوبارہ یہ کہا ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں جو ہاؤس کے باہر تماشا لگا ہوا ہے روز کے انگوٹھوں کے نشانات کو چیک کیا جائے یہ میں نے باہر کے لیے بات کیا ہے میں نے ہاؤس کے لیے بات نہیں یہ بات ہے چوہی صاحب کہہ رہے ہیں خرشی صاحب ماننے پیپلز پارٹی ماندری یہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اگر یہ بات اسیمبلی میں میری اس سنے بندہ اگر کہتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں نے یہ الفاظ جو ہیں ہاؤس سے باہر کے لیے کہہ ہیں ہاؤس کے لیے نہیں کہہ تو یہ بزار تو آگی نا جب سینٹ والا بچ لا ہوا تھا جب سب اعتجاج کرے تھے تو چوہی صاحب نے فلور آف داؤس کیا کہا تھا کہ ریکارڈنگ نکال کے سن لیں آج چوہی صاحب کے خلاف کہہ رہے ہیں خرشی صاحب کے ریکارڈنگ نکال کے سن لیں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں ہوئی کیا رہا ہے کہ نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے دیکھیں جو بار بار دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے پوائنٹ سکورنگ نہ کریں جو حالات ہیں جس طرح مطلب مسائلستان ہے یہ پاکستان اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک انتخابات سے پہلے سروے انٹرنیشنل سروے جو آئے ہیں سن کا بھی آیا ہے خبر پختونخواہ آیا ہے بلوچستان کا آیا ہے پنجاب کا آیا ہے جو انٹرنیشنل سروے آئے تھے کہ پیپرز پارٹی سن میں آگیا ہے خبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی آگیا ہے پنجاب میں مسلم ریگ نون ہے بلوچستان کی جو صورتحال ہے ایسے ہی آ رہے تھے امریکہ جیسے ملک میں اگر ایک پوائنٹ آگے کوئی جماعت اور اس کی حکومت بن جائے تو وہ تو نہیں کہتے کہ داندلی ہو گئی ہے یہاں تو بیس پیس پوائنٹ کا فرق تھا تو آج کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہو گئی ہے میں میں ازدادی والیش اوپر بھی آ رہا بلکیر صاحب یہاں تو سب جو ہیں انہیں چونہیسار صاحب سے کوئی پرابلم ہے اور ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں کبھی سینٹ میں ان کے کسی لفظ کو پکڑ لیتے ہیں کبھی نیچا سیملی میں ان کے یا بھی چونہیسار صاحب میں پرابلم ہیں دیکھیں چونہیس صاحب اپنی جواد کے بڑے سینر آدمی ہیں ان کو اپنی قیادت کا بہت اعتباد حاصل ہے وہ کوئی ساتویں دفعہ نمبر بنے ہیں علاقے کے بھی چودری ہیں طاقتور بھی ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا ڈیفرینسیٹ کرنا چاہیے دو چیزوں کا ایک کہ یہ ایوان ہے اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ جو امنیز ہیں یا جو on the other side بیٹھے ہیں اپوزیشن میں وہ سارے ہی جیتے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ہلکوں سے جیت کے آئے ہیں تو پہلی دفعہ کو پانچویں دفعہ کو ساتویں دفعہ تو ان کے ہلکے کے مزارے تو نہیں ہے نا جی کہ ان کے ساتھ اس طرح بیئر کیا جائے انسلٹیو لینگویج استعمال کی جائے تو اسی بات یہ ہے تماشا کا لفظ خالی ویسے اس کے ریفرنس بے ہم روز استعمال کرتے ہیں تماشا کا لفظ جہاں بیٹھے ہوئے بھی کر دیں گے اسمبلی میں آئندہ بھی ہو سکتا وہ کس ریفرنس بر کس لہجے میں استعمال ہوا ہے بسیکلی انسلٹیو لینگویج جو انسلٹیو سٹائل ہے اس کے اوپر شاہ صاحب نے بلکل یہی بات کہی کہ چاہی صاحب میں معافی مانگو گا ہم اپوزیشن معافی مانگے گی اگر ہم نے غلط اعتجاج کیا ہو جو میں نے سنا ٹی وی پیک کا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ٹیپ نکلوائیے اور وہاں پہ ٹیپ موجود ہے ٹیپ نکلوائیے سپیکر صاحب بیٹھے ہیں اس وقت اس کو ریورس چلاو چلوالے تھے اب اس بات پہ ڈٹ جانا اب یہ معاملہ چویس صاحب کے خلاف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو تو ڈان ڈپٹ کر لیں وزیروں کو تو کہہ دیں کس طیفے دے دو تو اس لیے چل جائے گا وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو ڈان ڈپٹ کر لیں ٹھیک ہے بھئی ان کے لوگ ہیں منصول لیں گے لیکن باقی لوگ تو نہیں سنتے وہ تو کہتے ہیں ہم بھی ایم میں نے اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ ہمیشہ گمٹ کا کام ہوتا ہے پانچ سال تک ہم چوہری نصار صاحب کو اپوزیشن کو سنتے بھی رہے اور ان کے نکتہ نظر کو اکاموڈیٹ بھی کرتے رہے پہلی دفعہ منہ مناغی بھی لاتے رہے پہلی دفعہ ہم نے کبھی جانے دیا ہی نہیں جانے دیا ہی نہیں کسی کو اگر باہر گئے تو اسی لگ ساتھ جا کے مناغی لائے ہیں یہ نہیں ہوا کہ سینٹ سے واک آؤٹ ہوا چوہری صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا اور ان کے ساتھ یہ بھی کام بھی نہیں جا سکتے کیونکہ چوہری صاحب ناراض ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ایجیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اپوزیشن لڑائی بھی کرتی ہے اپوزیشن چیزوں کو بلاد بھی کرتے پر یہاں تو سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس ڈیبیٹ کے اوپر چوہری صاحب نے چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہمارے پانچ سالہ دور میں جنانیمس اس لیے لیجسلیشن ہوتی رہی کہ ہم اپوزیشن کے نکتہ نظر کو ساتھ نوٹ کرتے رہے اکاموڈیٹ کرتے رہے سینٹ میں بھی کرتے رہے قومی اسمبلی میں بھی کرتے رہے اور گرمیٹ چیزوں کو لے کے چلتی رہی آج اگر چوہری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کچھ دھاندلی ہوکہ یا کچھ میٹ ٹرم الیکشن کے میں سہادش کی بھو آ رہی ہے تو وہ خود ہی دیکھے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں اگر وہ سینٹ کو نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں وہ سینٹ میں نہیں جا رہے ہیں اب انہوں نے اعلام کر دیا ہے کہہ رہے ہیں چوہری صاحب اور ہم سب کو نظر آ رہے ہیں نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے شاہ صاحب جو سینٹ میں وہ تو وہ question میرا تھا اور چودر صاحب میرا دوست ہے وہ خود کہہ بھی رہے اور میں نے اس کو جب question کیا تو میں نے اس کو بہت آسان بنا دیا تھا میں نے کہا چودر صاحب یہ ایک سو بیس میرے سو بی کا بتا رہے ہیں ٹوٹوزنٹ ترٹین کی جون سے ابھی تک آپ مجھے بتا دیں میں تو صرف آپ کو چھار گنوا دیتا ہوں تو آپ نے یا تو پڑا نہیں ہے یا جو آپ کے آپ نے کہا تھا دو تین واقعات جو دپارٹمنٹ ہے اس کو آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کو چکر ہو آپ خود اسے مطمئن ہیں اگر آپ خود مطمئن نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سا جواب ہمیں چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا اب جب وہ اٹھا تو ایک دفعہ تو جواب دیا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے پھر میں اٹھا میں نے کہا ٹی کیس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ایجنسیز ہیں نا ہماری پیڈل ایجنسیز ہیں بہت سارے کیا پیڈل ایجنسیز کے رپورٹ کوئی آپ کے پاس نہیں آتا ہے کہ اگر صوبے نے غلط بھیجا کہ حق بجانے بھی آپ صحیح کہہ رہے ہو تو آپ کی ایجنسیز نے کہہ دیں میرے ایجنسیز کا یہ کام نہیں ہے اور آپ عجیب سوال کر رہے ہیں یہ بتہ نہیں سینٹ میں عجیب سے سوال ہو رہے ہیں عجیب سے جواب ہو رہے ہیں پھر اس پہ ہم اپوزیشن اٹھ کے اور ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اس پہ پھر بیٹھ کر رضا ربانی اکتا ہے کہ دونٹ شاوڑ دونٹ شاوڑ یعنی رضا ربانی تو یہ ایک بات کہ اس پہ نا اور میرے سے پہلے اٹھا بعد میں ہمارے عجیب سوال صاحب اور اس نے ایکسپلین بھی کیا اب بدقسمتی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں اب آگے میں آپ سے بات کرنے آتا ہوں کہ جب ہم باہر آئے تو لیڈر اپ دی ہاؤس آیا اور لیڈر اپ دی ہاؤس نے ہم سے وعدہ کہے کہ جی آپ اندر جائیں گے تو وہ کہہ دے گا کہ اس وال کو ہم نے بھی یہ جو آج ان میں مطالبہ یہ ہم نے بھی کیا تھا بلکہ ہم نے تو راجہ صاحب کو کہا اس نے کہا میں معافی مانگا ہوں گا ہم نے نہیں آپ ہمارے بزرگے پھر اس لیڈر اپ دی ہاؤس ہم آپ سے معافی بھی نہیں مانگا رہے ہیں اب کہہ دے کہ یہ غلط پہمی ہوگی ہے بس اور وہ کہہ دے گا کہ جی میں یہ سوال کو واپس لے رہا ہوں جب ایڈنٹیپائی ہو جائے گا پھر میں کریٹ ہو جائے گا پھر میں لے کے ہوں گا یہ بات انہیں کہا بلکہ ٹھیک ہے جب ہم اندر گئے تو وہ تو اٹھا اپنا راجہ صاحب وہ تو شریف آدمی اس نے تو اپنے بات کی چودر کو کہا اٹھ چودر اٹھیں نہیں رہا تھا اسے یہی والا بہمزاد اب یہ مجھے بتا رہے دیکھیں یہ بلکہ صحیح ہے کہ ابھی ہمارے سینیٹ میں تو وہ دوسرا بیچارہ آ رہا ہے وہ کیا نام ہے اس کا جو سٹیڈ منسٹر ہے ہم نے یہ کام یہ ایک بات یہ گواہ ہے کہ ہم حکومتیں بیٹے ہوتی تھی ان کو جتنا ہم تنگ کرتے تھی ہم پرائیم منسٹر کو اتنا تنگ کرتے تھے مجھے زائد خان میرے علائے ہوتے تھے اور سوالوں پر سوال ہوتے تھے اور ہم بالکل سنتے تھے میں ایک آخر پاہ فائن کرتا ہوں میں آج مجھے میرے دی تکفیر کی میں نے کہا یہ لاواریس ہاؤس یہ لاواریس ممبر یہ لاواریس ڈیموکریسی میں نے کہا پرائیم منسٹر صاحب کہاں ہے مجھے اب بتا دیں میں اسی پر سوال بنا جائے میں نے کہا اور یہ میرا نہیں ہے یہ لاواریس والا لفظ چودننسار نے نشن اسمبلی میں کہ حکومتی ارکان لاواریس ہے میں نے کہا یہ میں اس کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں پھر میں میاں صاحب کے سامنے پھولا کیا یہ بات کو پڑھاتے ہوئے آج ہماری فورن ریلیشنس کمیٹنگ کا پہلا جلاس تھا ملک میں وزیر خارجہ ہے نہیں موجود نہیں تھا سیکٹری خارجہ نوٹیفائی نہیں ہوئے موجود نہیں تھے اور جو ایڈوائزر تھے ٹو دی پرائیم منسٹر اور فورن افیرز وہ آئے نہیں تو میں نے کہا یہ میٹنگ بلائی کس لی ہے ایڈوائزر بھی نہیں آتے نہ ملیشنر ہے نہ فورن ریلیشنس کمیٹنگ شاہر محمود صاحب علاج بتا کے آئے چوئی صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ٹولریٹ نہیں کرے ابھی تک وہ اپنے موڈ سے باہر نہیں آئے اور ان کی اپنی جمعاتی کے گوھر نہیں آئے آپ چاہیے یہ کہ میاں نواز شریف صاحب خود وہ ایوان میں آیا کرے اور معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے میاں صاحب خود معاملے کو خود ہینڈل نہیں کریں میاں صاحب معاملہ یہ ہے میاں صاحب بڑے شریف آدمی آپ ان کو موقع نہیں دے رہے میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں چھوڈنی صاحب فہلے ایسا نہیں تھا حقیقت دیکھیں ان کے میں کافی عرصے سے میرے دوستی ہے جیسر شاہب عمد قریش صاحب یہ اس طرح میں جانتا ہوں یہ کبھی ایسا نہیں تھا پتہ نہیں جب اس طرح پینٹیور منسٹر بنا کیوں ہر ایک بات اس کو برے لگ رہی ہے چوئی صاحب تو بڑے زبردست قسم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں بہت اچھے رہے بھائی اپوزیشن لیڈر تھے کہ آپ دبانگ ہم تو روز سنتے تھے اور ہمیں جواب بھی دے رکھاتے تھے میاں صاحب بس لائے کہ میاں نواز شریف صاحب آتے نہیں ہے تو اس پر ڈی فیکٹو لیڈر آف دہاوس تو پھر وہ اس کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں چوئی صاحب اور وہ اندازہ بیان تو ہے نا پھر کائرہ صاحب کا وہ پورا کا پورا انہوں نے ایک نقشہ کھے چاہے کہ وہ نہ تو مزا رہے ہیں چلیں پھر آپ کی تھوڑی بہت اپنے پارٹی کے الیکٹر لوگوں پر چل جاتی ہے تو وہ آپ کی پارٹی کے بھی نہیں ہے تو یہ تو نہیں سنیں گے محمد عشاء صاحبی جو دوسرے ہیں اچھے نہیں شاہد صاحب بات اس طرح نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے خود کہا کہ ایٹی فائیو سے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے آ رہے ہیں ایک سینئر پولیٹیشن ہے ایک لفظ بھلے چلیں میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہم سے نکل گیا سبان سے لیکن جب انہوں نے وضاحت کر دی تو اس کے بعد پھر یہ گنجائش نہیں تھی بائیک آٹ کی اور دوسری نمبر پہ جب ایک سینئر پولیٹیشن جو ہے یہ ٹھیک ہے کائرہ صاحب بھی سینئر ہیں شامد قریشی صاحب ہیں زہر صاحب ہیں سارے اپنی اپنی جماعت کے سینئر لوگوں میں سے ہیں کسی سے کوئی ایسا جملہ ایسا لفظ نکل جاتا ہے اور وہ اپنی وضاحت بھی کر دیتا ہے تو پھر میرا خیال یہ تماشا لوگ واپس لینے میں کیا میں اگر آپ کو برا لگا دن آزاری یہ میں واپس لے شازے میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قبلہ جو محترم میں بڑا ان کا اعترام کرتا ہوں عمران خان صاحب جو گفتگو فرماتے رہے ہیں انتخابات سے پہلے اور آج بھی اسیمبلی میں اسیمبلی میں تو وہ حصہ ہی نہیں تھے انتخاب نہیں میری ارسی گفتگو اندر کی بڑا فرماتے ہیں میں یہ ارسی لیکن ابھی تک یہ محول جو ہے یہ انتخابی جو محول ہوتا ہے یہی اسیمبلی کے لئے بھی خان صاحب کی تھوڑی زیادہ ہوتی تھی بڑا فرماتے ہیں میرا بھائی آپ وزیراعظم کے خلاف بات کرے تو بھسنا اگر سینر رسل کے بارے میں بات کرے تو بھسنا کیوں پھساتے ہویا جو بات حقیقت ہے میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بتاتا ہوں دیکھئے کئی دفعہ ایک ممبر جذبات میں بات کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے سپیکر کہتا ہے کہ ان الفاظ کو میں نے حضف کیا ایک سپنج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک طریقہ ہے پاہیمانی طریقہ ہے تو یہ واپس بھی لے لیے جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے شاید محمود قریشی صاحب نے کھڑے ہوگے بات کی کوئی اور وہ طرق بات کہہ دی میں نے ایجیٹیٹ کیا کہ یہ الفاظ حضف کیا جائے تو سپیکر صاحب حضف کر دیتے ہیں یہاں پوزیشن کہہ رہی ہے اور بالکل چوئی نسار بی پھر لیڈر آف دا پوزیشن کرنے لگا تھا چوئی نسار صاحب کو آپ نے بھی کون لے کیا انہوں نے خودتے ہیں سچی بات ہے کہ بہت چینئر آدمی ہے ان کو چاہیے کول ہوں ان کے اوپر پریشن بہت ہے اور ان کو اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے اگر کوئی سازش ہو بھی نہیں ہے تو اس کو کولی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ خود موقع فرام کریں گے تو آپ کے لیے تو مسئل ہی مسئل ہی کولی کہہ دیلگرہ آپ لوگ کوئی مل مکتر کے لیے کہا شام محمود صاحب اگر آپ وہاں بیٹھے ہوتے اور آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ کی انام مجرور ہوتی کہ آپ کھڑے ہوگے کہتے ہیں اگر کس نے دیل تو میرے میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ نہیں تھا یار ایک منٹ میں میں واپس لے لیتا میرا مقصد یہ نہیں تھا اگر حکومت کے طریقے میں ان کو دیکھا جب یہ انفرمیشن منسٹر تھے کہ آپ کو ان کو جب کیلوگر بل آیا تو میں قریشی صاحب کو دیکھا کہ کس طریقے سے تنقید لے کے تو اس میں جب حکومت میں آکے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سوسٹ ہونا پڑتا ہے نہیں نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ بات دوسرہ اپنی اس فیچرز میں گلونا کے دیکھیں اصل میں مسئلہ ان کو چاہیے کائرہ صاحب شاہ مہد قریشی صاحب بیٹھے ہیں میں یہ گزارش کروں گا اپنی کوئی دیانتداری سے یہ کہہ دے جو کچھ شور مچایا جا رہا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ انگوٹھے کے نشانات کے حوالے سے شاہ مہد قریشی صاحب کے حلقے کا عمران خان صاحب کے حلقے کا اور جو شور کر رہے ہیں ایک ہی سیٹ سے کھڑے تھے میٹرن پہ جو بات کر رہے ہیں شیخ حرشی صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی شان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ شاہ مہد قریشی صاحب کے حلقے کے شیخ حرشی صاحب کے حلقے کے عمران خان صاحب کے حلقے دے یہ تین یہ چیک کر لیں ہمیں اعتراض تھا جن حلقوں پہ اعتراض تھا ہم نے ان کی مطالبہ کر لیا اگر ان کو ان حلقوں پہ ہم نے بھی کیا ہوئے اگر آپ کی حلقوں پہ اعتراض ہے آپ کو آپ پٹیشن میں جائیں پچاس کے کلیے آپ تو ہمیں بھی پٹیشن میں جائیں اگر آپ کی پٹیشن ہیں وہاں مطالبہ کر لیا میں آپ کو آس بائی پاس کر کے سپریم کورٹ بھی آگئے اس سے بڑا بلینک کے کیا ہوگا ارز یہ ہے کہ اس سارے عمل میں ہوا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ ہمارے خلاف خود میاں محمد نواز شریف صاحب وگیل کے ذریعے نہیں کسی اور بندے کو انہوں نے اپنی پٹیشن نہیں پکڑائی خود اپنے ہاتھ میں پٹیشن پکڑ کے اور چیف جسٹر صاحب کے پاس گئے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن لوگوں کا بھی حق ہے عدالت میں جانا کوئی جرم نہیں ہے سوال یہ ہے اس الیکشن کے اوپر کوئی مسلم لیگ کو تو برا نہیں کہہ رہا نا کوئی مسلم لیگ کے ادام تو نہیں لگا رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے جاوید لطیب صاحب نے ایک منٹ سر ایشو یہ ہے جب یہ الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن کے فوراں بعد ہماری جماعت کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے ان کی جماعت کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے انہوں نے تو قبول ہے تحریکیت صاحب کو نہیں ہم نے قبول کیا ہے دھاندلی کو تو آنی ہے نا دھاندلی انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے اور جاوید لطیب صاحب کی جماعت مسلم لیگ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے بالکل کہا اور اس الیکشن کے اوپر کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو اب مسئلہ کیا ہے ہم نے پانچ سال تک تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک جہاں ہم نے پاکستان کے آئین کو درست کیا ہم نے پاکستان کے قوانین کو درست کیا وہاں ہم نے پاکستان کے اندر الیکٹر پروسس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ یہاں ہر دفعہ الیکشن دھاندلی ہوتی تھی ہم نے الیکشن کو الیکشن کمیشن کو اٹانومس کیا ان کو فنینچل پارز دیں ان کے لیجسلیشن کی لسٹیں نہیں بنائیں تصویروں والی نگوٹوں والی اب اگر اس میں کوئی خرابی آئی ہے فرس ٹیسٹ آیا الیکشن اس الیکشن کے بعد اگر حلکوں میں خرابی ہوئی ہے تو وہ فوراں بات چیلنج کر گئے اگر چوئی صاحب یہ چاہتے ہیں وہ کرا سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن وہ کیونکہ طاقتوار ہے کرا سکتے ہیں اگر وہ کرا سکتے ہیں تو کیا مزائقہ ہے کس کا انتظار ہے یہ سب کرا سکتے ہیں یہ الیکشن آپ نے نہیں کرا یہ سارا انتظار سعودی صاحب کا اون ریکارڈ ہے جب پہلی دفعہ ان نے کہا ان نے کہا ایسے کریں بیس ہلکے گورمنٹ سے لے لیں اور بیس ہلکے آپوزیشن کے لے لیں ہم نے کہا کہا کہ قبول ہے تو کرا دیں جب پہلی میٹنگ ہوئی ہے یا جب پہلی میٹنگ ہوئی تو اس پہ جو سپیکر کے چیمبر میں پہلی میٹنگ ہوئی زاہد آمد صاحب نے کہا یہ کری نہیں سکتے آپ یہ آپ پاس لیگا یہ سکتے کام ہے یہ بات درست ہے کہ یہ اختیار جو ہے حکومتی کسی میمبر کا وزیر کا نہیں ہے یہ اختیار تو ہے الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن ٹرویورم ہم نے یہی تو حدرات ہے کہ نہ آپ نے کرایٹھے وہ نادرہ کا الیکشن کمیشن کا اپنا معاملہ تھا یہ اپنے اوپر سارا الزامی میں لے لیا ہے میں یہی تو ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں الیکشن ہو گیا الیکشن میں جو نتائج آئے ہم نے قبول کیے تحفظات کے ساتھ جس طرح کائرہ صاحب نے بات کیا ہے اب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے ریٹرننگ افیسر تھے وہ خریدے جا چکے بقول ان کے خریدے جا چکے تھے اس لیے یہ نتائج آئے اچھا وہ تھے جوڈیشی سے اب جو آ رہے ہیں میری احسن لیں اب جو کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخاب آتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں انتظامیہ نہ کروائے یہ جو کروائے یہ بھی جو ریٹرنگ اچھا اس وقت کی جو ریٹرنگ افیسر تھی یہ تنقید آ رہی ہے مجھے ایک بریک لینا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے زائد خان صاحب کو پروگرام میں شامل کرنا بڑی دیرے سے خاموش ہے ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آپ دے ناظرین زائد خان صاحب آپ کو آپ مجھے سرویہ بتائیے کیونکہ آپ نے الیکشن کو تسلیم کیا تھا اس لفظ کے علاوہ جو آج ہوا پارلیمنٹ میں کیا پاکستان تحریک انصاف اس ایشو کو کہ انگوٹوں کے نشانات حالانکہ جو انصار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جس سے کرانا ہے آپ جس سے وجدین صاحب کو لگا لیں جس سے کرانا ہے کرا لیں پیپنز پارٹی بندہ بتا دے اس کے باوجود بار بار اس کو لے کے آنا ہے کہ جی الیکشن میں دھاندھی ہوئی ہے اور بوڈ ویریفیکیشن یہ ایک انڈیو پریشن نہیں ڈال رہا حکومت کے اوپر شاہزیب میں ایک بات کرلوں سب سے زیادہ جو دان لیوئی تھی ہماری صبح میں الیکشن کی ہوئی تھی اور ہمارے پاس پروف ہے میں ہمیں ایسے بات سب سے پہلے پریپور ریگنگ ہوئی ہمیں دیوار سے لگائے گا ہمیں جلسہ کرنے نہیں دیا سننے میں تو اس کی بات تو کر ہی نہیں ہے ہم ساتھ ہی ہم نے اسی وقت ایک الیکشن کیمیشن کو لیٹر لکھا اور ہم نے کہا کہ بابا آپ اس کا خدارہ کوئی ایسے بیس بنا دے تاکہ سب پارٹیز اپنی منشور اپنی بات کے ساتھ جائے آج تک اس الیکشن کیمیشن کا لیٹر کا جواب ہمارے پاس نہیں آئے پھر دیر میں نوے ازاووٹ پکڑے گئے میرا حل کا جب میں وہاں الیکشن پیتا میرے بھائی پکڑے گئے پکڑے گئے تھے ایک جمعات اسلامی کی رکن کے ساتھ جس کا ایک بھائی میجر اور ایک بھائی کرپٹن اور وہ اٹھارے گھنٹے چپانے کی کوشش کی جب پھر میڈیا کو ہم نے کہا پکڑے گئے اور جب سامنے آگے اس پہ ہم نے لیٹر لکھا الیکشن کیمیشن کو آج تک بھی اس کا جواب نہیں آیا اس کے بعد بہت ساری ہوئی لیکن ہم نے کیوں ایکسپٹ کیا ہم نے اس لئے ایکسپٹ کیا کہ ہم سمجھتے کہ دیموکریسی چلانا ہے کیونکہ یہ ایک پروسس ہے یہ ڈیریل نہ ہو اور یہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی قبول کر لیا ہے مگر ہمارے ووٹر کو یہ تو پتا چلینا ہے کہ اس کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوگی خان صاحب یہ گئے شاہد 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 میں اپنے بات پورا کروں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے ووٹر بھی تو بات کرتا ہے میرے ووٹر بات نہیں کرے گا تو ایک ڈسپلن پارٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بھی بات ہو وہ اپنے لوگوں پر منواتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں مطالبہ کر رہی ہے یہ ان کا حق ہے لیکن ہم نے اس لئے تسلیم کیا کہ آپ ایک پروسس سے نکل رہے ہو اور ابھی ڈیمکریسی آپ کی اتنے مضبوط نہیں ہوئی اتنے پکی نہیں ہے کل بھی چھو دن اصار کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے میٹرم الیکشن کے طرف جا رہی ہے کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کوئی چیز ایسے ہے یا ایسے حالات کر رہے ہیں دیکھیں اگر میرے صوبے میں حالات خراب ہوگا تو اس کی زموار میں ہوں گا کیونکہ میں اپوزیشن میں ہوں اور جب بھی سٹیٹمنٹ کسی بھی پارٹی سے ادھر آتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے اگر کوئی اور آئے آپ کی نظر میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ڈر ہے یہ بیٹھ رہا ہے کیوں ہوگا میں بہت دونوں سے معذورت کے ساتھ دونوں آپ اپس میں سکورنگ کر رہے ہیں خیبر پر تنخاہ میں یہ لوگ پس چکے ہیں کیونکہ وہاں کے احلات ایسے ہی کہ ناممکن ہے کہ جو ان لوگوں نے وعدے کی تھے کہ کس طریقے سے ہم اس کو نکالیں گے وہ ممکن نہیں ہے پھر یہ لوگ اپنے کو چھپانے کیلئے کہ پنجاب میں نہ آئے ان کو ادھر آگے کر رہے ہیں کہ جی یہ کرتے جائیں ورنہ دیکھیں ستمبر میں ایک آل پارٹی کانفنس ہوا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ڈائلہ کریں گے آج تک ڈائلہ کر کے ہوا شامد کوئی صاحب سے بڑے عدب کے ساتھ نیٹو سپلائی خیبر پرتنخواہ سے چلتی گی کراچی سے چلتی ہے آپ کے ورکر جب خیبر پرتنخواہ میں نکلتے ہیں تو یہ پنجاب میں کیوں نہیں نکلتے ہیں یہ سن میں کیوں نہیں نکلتے ہیں یہ بلوستان میں کیوں نہیں نکلتے ہیں تو یہ دونوں پارٹیوں کا اگر کچھ ہوگا نہ پیپل پارٹی ضموار ہوگی نہ آم ہوگے نہ ہم ہوگے نہیں دونوں خود ضموار ہوگی پوائنٹ سکورنگ یہ جو آپ دونوں کر رہے ہیں یہ سسٹم کے پر ہی ایک چھوٹی سی بات سے ہم ملت صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں آپ کو آج پر ہوں اور پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں ہے دیکھیں پوائنٹ سکورنگ آپ دیکھیں کوئی کہنا چاہتے ہیں میں روک تو نہیں سکتا کسی کو ایک پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے ایک موقف ہے ایک موقف ہے ہمیں مینڈیٹ ملا کے پی کے میں امن کا امن کا مینڈیٹ اور اس کے ذریعے مذاکرات سے بات کو آگے بڑھانے کا اس مذاکرات کو عمل کو سیبوٹاج کیا گیا ٹھیک ہے اور اس سارے کو ڈرون کیا گیا اس پر ہم کر کہہ سکتے تھے ہمارے گورنمٹ ہیں ہماری کے پی کے میں نہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل جا سکتے ہیں پرسیر صوباہی حکومت نہ ہمارے پاس ائر فوس ہے جو ان کو حکم دیں ٹھیک ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم اپنے صوبے کی حد تک جہاں ہم حکومت میں ہیں ہم اس کو ایز ای ٹوکن آف پروٹیسٹ ہم سپلائے بند کریں ہم نے ٹرانسلٹریٹ بند نہیں کیا اگوانستان کی مگر سر یہ معاملہ حکومت نے نہیں کہا آپ کی پارٹی نے کیا اگر حکومت کرتے ہیں پارٹی نے کیا تو باقی جگہ بھی کر رہے ہیں حکومت تو یہاں آکے دھرنے میں رہی ہے حکومت تو دھرنے میں آکے بیٹھی ہے کاؤنسلٹ گئی ہے حکومت نے بات کی ہے نا بات وہ درست ہے کہ آپ دونوں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ درست ہے یہ بات کیوں درست کر رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں ان کو ڈی لیمٹیشن ہوتی ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہے انہوں نے سندھ کے جو انتخاب آتا ہے وہاں کبھی بات نہیں کی کل پروٹس کیا اچھا میری اچھا میری اچھا اچھا میری اچھا بلوچستان میں انتخابات ہوئے بلدیاتی انہوں نے وہاں نہیں کہا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کا بائی کارٹ کریں گے حصہ بھی لیا بھلے دو سیٹیں انہوں نے یونین کانسل کی لیکن الیکشن میں حصہ لیا تو پارٹی کی بنیاد پروہ ہوئے نا آپ تو کریں نہیں شازے مجھے کہنے دیں ایک جملہ کہنے دیں پلیس اچھا اب جو دھرنا ہے اب جو احتجاج ہے مہگائی ہے مہگائی چاروں سوپوں میں ہے خیبر پختون خوابے میں مہگائی ہے سندھ میں بھی ہے بلوچستان میں تو صرف لاہور میں ہے میں بتاؤں پنجاب میں جوابیت ہو اگر خیبر پختون خوابے میں مہگائی ہے تو بھئی ہم اپنی حکومت احتجاج نہیں کریں گے آپ کرلو خیبر پختون خوابے آپ کرلو خنا کو روک رہے نہیں ہے آپ کریں سندھ میں کس کی ہے مہگرون صاحب یہ شویح میں حفظ کر رہا ہوں خطرہ پیدا پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں یہ بات درست کہہ رہے ہیں پنجاب کو فوکس کر رہا اگر ایک واقع مجھے دیجئے عرض یہ ہے دو باتیں بہت اہم ہیں ایک کہ پی ٹی آئی نے میں ان کا وکیل نہیں ہوں میں ان کا کرٹک ہوں میں ان کے دھرنے کا سخت مخالف ہوں میں سمجھتا فیڈل گورمنٹ کا کام ہے ان کا نہیں ہے لیکن جو انہوں نے یہ بات کہی ہے الیکشن والی یہ تو الیکشن کے دن سے پیٹیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لیگل وے اختیار کیا ہے اور وہاں سے یہ سپریم کورٹ گئے ہیں جو باتیں جماعتیں باہر کرتی ہیں جو جماعتیں باہر کرتی ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر بھی آ کے ایجیٹیٹ کرتی ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا دوسری بات اگر ایسا تھا تو جب میاں صاحب میمو سکنڈل کا کیس لے گئے کہتے ہیں سپریم کورٹ میں تو پھر اسمبلی میں آ کے سپیجز نہ ہوتی دوسری بات اتجاج پیٹی آئی کرے لاہور میں تو بڑا دکھ ہے ہماری کمیٹ ہے اتحاد کی لوڈ شیڈنگ ہو گئے یہ ملک میں انرجی کا بہران ہے میاں شہباز شریف تب چیم برنسٹر پنجاب ہمسیل آ کے منارے پاکستان میں ٹینٹ لگا لیتے ہیں پکھیاں لے کے جھلتے ہیں وہ ہیر والی پھر اور خود ایک ڈرامہ کر کے آپ اپنے سارے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو وزیروں کو آپ اپنے حکومت کے ڈی سی اوز ڈی پی اوز ان کے ذریعے دلوس نکلواتے ہیں واپڑا کے دفتر جلواتے ہیں ان کی گاڑیاں جلواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بلکل آئی ویڈ کروں گا اب آپ کی اپنی باری آئی ہے تو برداشت کرو اور پر امن اور پر امن پر امن پر امن پر امن آئی ویڈ کروں گے آپ میری بھی بات سن لیں آپ میری بھی بات سن لیں کاری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہی آپ کا کیا دھرا آپ کے سامنے آیا ہے آپ نے آپ نے یہ سمجھا تھا کہ پی ٹی ای ہمارے لیے ہے یہ آپ کے سامنے آیا ہے آپ کا بہو پر ان کو گیا اور آپ آ رہے ہو گئے سر میں آپ کو سمیاد کر رہا ہوں کیا دھرا دو کیا دھرا دو کیا کوئی سوٹ بھی کہا جاتا تھا یہ ہشہ رہے نہیں سیٹ کر رہے یہ انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ جو کھا لے کے جاتا مسلم جیگ نواز کر رہی تھی چیف منسٹر کر رہا تھا ان کے حکومت کر رہی تھی ان کے کرنٹے ڈی پیوز کر رہے تھے جل سے اور گاڑیاں جڑا رہے تھے یہ تو یہ تو جو نون لیک کا کیا دھرا وہ نون لیک کے سامنے آرہا ہے میں آسکتا ہوں میرے صاحب جو نون لیک کا کیا دھرا تھا وہ وہ ان کے سامنے آگیا ہمیں تو چلے ہو گیا جو فرم نے کیا آپ نے کیا آروز نے کیا فلانے کی میڈیا نے کیا جو ہونا تو ہو گیا اب تو آپ ہیں آپ نے جو کچھ ماضی میں بویا ہے اب کٹیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم فرمن کریں گے آپ تو گاڑیاں جلاتے تھے دفتر جلاتے تھے حکومت فوج پولس آپ کے سب فوج آپ کی فوج پولس ہوتی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو ڈیزائن کیا تھا جو میں نے کیا آج بھی کہا جا رہا ہے کہ بازی کی بات کر رہے ہیں پر میں نے صرف آج بھی کہا رہے ہیں کہ آسفر بیچے داری اور ساول ہے یہ خود کہتے تھے اپنے نیجی میرے میں میں مجھے ایک مند دے دیکھا اچھا یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ کے لیے ہے اور یہ ڈینڈ ڈالے گی ان کا رائٹسٹ جو ہوتا ہے اچھا آپ کی بات چلے فلس کر رہے ہیں ہم یہی کہتے تھے وہ بات سچ ہو گئی اُلٹ ہو گئی ہمارے کلاب اُلٹ ہو گئی میں تو اور بات کروں میں تو کروں جو اتجاج آپ کرتے رہے اس کا وہ اتجاج رنگ کا اختیار نہیں کر رہے میں تو میرے پر امن اتجاج کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو گناہگار لوگ تھے نا یہ تو پرشتے تھے یہ کہتے تھے یہ پرشتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور یہ مکمکہ کر کے جناب فرینڈلی اپوزیشن کر ان کی بھی ایک صوبے میں حکومت ہے یہ کس سے مکمکہ کیا ہوا انہوں نے آپ سے یہ بھی حصہ روک نہ کہتے ہیں آپ سے یہ پیپل کیا ہے روکے جاگرام سے مجھے 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 جب محمود صاحب کہہ دیا کہ آپ نے مکمکہ کیا ہوا نہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ مکمکہ کیا ہوا تھے بھر ٹھیک ہے محمود صاحب ہمارے اوپر الزام تھا کہ مسلم لیگ نے ہمارے ساتھ مکمکہ کیا ہوا ہے اور جب وقت آیا ان کو محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے اب نہیں بچ دی تو میاں صاحب خود پٹیشن پکڑ کے چیز جسٹس صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے یہ ہمارا مکمکہ تھا ہے آج ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن کل جو کرتے تھے اسمبلی کے اندر پرائیم میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین میں نے با زائد خان صاحب سے کرنی بڑکہ آرہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے اگر زائد خان صاحب میں زائد صاحب سے معذرت کا ساتھ ایک جملہ کہہ کے اجازت لوں گا دیکھیں ارض یہ ہے کہ جو ہو گیا ہے ماضی میں وہ ہو چکا پچھلے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت میں ان کو مشورہ دوں گا گورنٹ کو کہ آپ ان چار ہلکوں کا کرانا ہے یا چالیس کا کرانا ہے وہ کرائیں سسٹم کو ڈیسٹیبلائز نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے نہ این پی کر رہی ہے نہ نام کر رہے ہیں لیکن جو لوکل بارڈیز الیکشن میں آپ نے ہلکہ بندیاں کی ہیں جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اور جس طرح آپ وہاں پہ تحصیل داروں اور تھانے داروں کے ذریعے جس کا کلچر کا آپ خاتمہ کر رہے تھے پٹواریوں کا اس کے ذریعے آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں جہاں جتنے بڑی تعداد میں ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں میرے ہلکے میں جو کچھ وہاں این یہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں آپ یکمہ سن میں این یہی کام کر رہے ہیں تحصیل داروں کے ذریعے ہیں اپنی اپنی ہلکہ بندیاں سے این یہی کام کر رہے ہیں میں بتانے لگوں آپ کو میری کامٹ کاریات ہو غلط کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سسٹم کے خلاف سازش کی بو نظر آ رہی ہے یا سمیل ہو رہا ہے پھر وہ بو ہر گلی گلی پھیلے گی پھر سازش نہیں ہوگی پھر لوگ اس سیلیکشن کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیں گے میں نے برداشت کیا میں نے برداشت کیا میں آپ کو ایک بات کرنے ہوں دو تین بات دیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں شامل پریش صاحب کے میں بہت عزت کرتا ہوں اس نے کہا کہ خیبر پورتنخواہ میں ہم نے درنا اس لیے دیا کہ وہاں آٹیکس ہو رہے ہیں کی کیس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا پاکستان جب خیبر پورتنخواہ پہ ہوتے ہیں پاکستان پہ ہوتے ہیں آپ کے بندوں کو کس نے یہ اختیار دیئے ہیں یا کس آئین کی تحت یا کس قانون کے تحت کہ وہ گاڑی کو رکے اس کے کاغذات چک کرے اس کے تالے تھوڑ دے اس کے اندر سامان چک کرے ہمیں اس پہ اعتراض ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ آپ درنا آپ کا حق ہے آپ پروٹسٹ کرنا ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے آپ ادھر دے پنجاب میں دے دے یہ آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ صرف انہیں پولس کے آرڈ میں جو پولس بیٹھے اس دن آئی جی میرے ساتھ آئے تو میں نے کہا آئی جی تو زیمار اس چیز کا وہ نہیں ہے وہ تو سیول گورنمنٹ ہے آپ کی اوپر پرس ہے کہ آپ لائن ارڈر سیچوئیشن کو آپ کنٹرول کرے اگر ایک ورکر پارٹی کا نکلتا ہے اور یہ اگر ایک روایت قائم ہو گئی تو شاید ہے پھر کیا ہوگا کل دوسری بات یہ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہماری صبح میں بھی یہی کام ہوا ہے کہ پٹواریوں کو پٹواری اور بلکہ تاثلداروں کو اور میں نے اس دن شامد قریص صاحب کو کتاوز نے کہا یہ بھی اس نے کہا تھا کہ کیا تو غلط کیا ہے سارے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے اور سب وہی کام کر رہے ہیں آپ پنجاب ان پر الزام لگا رہے ہیں آپ پہ خیبر پختونخواہ پر الزام لگ رہا ہے دوسرے پختونخواہ پر الزام لگ رہے ہیں سب ایک ہی کام کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ تو جب الیکشن سامنے آئے گا تو ضرور بات کریں ان کا حقیت پات کرنے کا لیکن ابھی کچھ تائم میں ا meter پر خند خورتا ہے وہاں فرق ہوا ہے وہاں یونین کاؤنسل کی شکل نہیں رہی وہاں یونین کاؤنسل ختم ہو گئی ہے ویریز کاؤنسل بن گئی ہے نیبرڈ کاؤنسل بن گئی ہے اب آپ اتراز کریں ضرور کریں میں ارز کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک نیشنل کنسنسز بن جائے کہ انتخابات کے عمل کو شفاف ہونا چاہیے چاہے خیبر پختونفا میں ہو چاہے سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں ہو جب تک اس پر ہم سب متفق نہیں ہوں گے اس ملک میں جمہوریت آگے پر ہم نہیں سکے گی اس کے لیے ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ دنیا میں سسٹمز رائچ ہو چکے ہیں بائیویٹرک سسٹم موجود ہے الیکٹرونک ووٹنگ آ چکی ہے ہم نے ہماری خواہش ہے کہ بائیویٹرک ہو ہم نے لکھ کے بھیجا ہے اور صاحب میٹ ٹیم کی بھی خواہش ہے کسی طریقے سے خان صاحب اپنے میڈ سکسٹیز میں پہنچنے سے پہلے پہلے وزیر آدم بننا چاہتے ہیں نیا صاحب کو اٹھاگی کوئی اسی خواہش ہے نہیں 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 کسی کو نے اٹھانا چاہتے ہیں کوئی میڈ ٹیم کی ماری خواہش نہیں ہے شفاف الیکشن کی ماری خواہش ہے اور میں از کروں میں قیرہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں جس انداز میں بلدیاتی الیکشن کروائے جا رہے ہیں اگر ایسے ہی ہوتے ہیں تو بلدیاتی الیکشن کے بعد ملک میں ایک توفان ہوگا ایک اور نمبر دو یہ اب اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیار مل گیا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے بعد پہلے ہی سوالیاں نشان لگا ہوا ہے اور اگر بلدیاتی انتخابات بھی سکھے 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 آپ نے ریٹرنگ آفیسرز پہ ہی عدلیہ پہ ہی اتراز کیا تھا اور عدلیہ سے ہی دوبارہ کرانا چاہتے ہیں بلکل ہم نے اتراز کیا تھا بجا طور پر کیا تھا اور ہم کیوں دوبارہ عدلیہ کا کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور انتظامیہ کا جب موازنہ کرتے ہیں تو عدلیہ نسبتاً آزاد ہے زیادہ داندلیہ اور کم داندلیہ نسبتاً آزاد ہے نسبتاً دی سیو اور دی پیو تو ایک آرڈر سے چلے جائے ہیں جو شاہ صاحب اتراز کر رہے ہیں پنجاب پہ یا کائرہ صاحب نے بات کی اس کا جواب آ گیا یہ بھی کہہ دیں کہ خبر پختونخوابے میں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ایک دوسری بات اب یہ بات کرتے ہیں یہ تو بات درست ہے انتخابی اصلاحات کی ضرورت رہتی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر پارلیمنٹ میں جو سکم ہیں ان کو دور کرنا چاہیے میں ایک سوال کرتا ہوں شاہ صاحب سے میں بڑے عدب سے یہ سوال کروں گا کہ دو ازار دو کے جو انتخابات تھے اس وقت کے جو چیف الیکشن کمیشن تھے کیا اتنے ازاد تھے اس وقت کے جو عدلیہ تھی کیا اتنی ازاد تھی اس وقت تو کوئی اتراز نہ اٹھا امران خان صاحب کے حوالے سے میں کہا رہا ہوں اس وقت تو یہ پیپس پارٹی میں تھے اب دوزار آٹھ کے جو انتخابات ہوئے اس میں کیا دھاندلی نہ ہوئی اس وقت تو کوئی اس طرح کے اتراز نہ ہوئی اگر سسٹم ایوال ہوا ہے اگر سب ایوال ہوا ہے ساری پارٹیز میچور ہوئی ہیں آگے بڑھ رہا ہے تو دوزار دو کی تو نہیں نہ مسال دی جائے گی آگے بہتری کی ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ایسا اکتر میں یہ کیا تھا اور دوزار دو میں یہ کیا تھا آگے بہتر کی کی طرف ہی لانا ہے میں اسی طرف لانا چاہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں کیا وہ صاف شفاف ہوئے ہیں یہ انتخابات کا موازنہ کریں ان سے بہتر ہیں ان سے ہمیں مزید اور بہتر اس پر جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا آزاد ہے عدلی آزاد ہے لیکن ہمارے جو پرسس تھی وہ